آداب یہ آکا شوانی ہے خبروں کے ساتھ میں شبانہ بیگم جمہو کشمیر میں اسیمبلی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے میں پولنگ پر امن طور پر مکمل ہو گئی تقریباً 66 فیصد ووٹنگ ریکارڈ کی گئی ہریانہ میں اسیمبلی انتخابات کے لیے انتخابی مہم تیز ہو گئی ہے وزیراعظم نرین درمودی کا کہنا ہے کہ کانگریس ملک کو ذات پات اور مذہبی بنیاد پر بانٹنے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس لیڈر راول گاندھی نے بی جی پی پر الزام لگایا ہے کہ وہ آئین پر حملہ کر رہی ہے سوچتہ ہی سیوہ 2024 مہم 155 گاندھی جنتی پر کل مکمل ہوگی بھارت اور جمائیکہ نے ڈیجیٹل پبلک انفرسٹرکچر، ثقافتی تبادلے اور کھیلوں کے شعبوں میں چار مفاہمت ناموں کا تبادلہ کیا ہے تھائیلنڈ کی راجتھانی بینکاک میں ایک سکول بس میں آگ لگنے کے واقعے میں تیس افراد ہلاک ہوئے ہیں اور کرکٹ میں بھارت نے کانپور میں بنگلہ دیش کو سات وکٹ سے ہرا کر دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز دو صفر سے جیت لی ہے اب خبریں تفصیل سے جمہو کشمیر میں اسیملی اندخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے میں آج شام سات بجے تک 65.58 فیصد ووٹنگ ریکارڈ کی گئی ادھم پرزلے میں سب سے زیادہ 72.91 فیصد پولنگ ہوئی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر اسیملی کے 40 اسیملی حلقوں میں ووٹنگ آج پر امن اور خوشگوار ماحول میں مکمل ہوئی کمیشن نے کہا ہے کہ تین مرحلوں کی پولنگ کے بعد خطے میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے کمیشن نے کہا ہے کہ اب تک کسی بھی حلقے میں دوبارہ ووٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی اور مجموعی ووٹنگ نے لوگ سبہ 2024 کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے جمہوریت کا جشن منایا اور بائیکارٹ اور تشدد کو پیچھے چھوڑ دیا چیف انتخابی کمیشن راجیب گمار نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر اسیملی انتخابات نے جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط بنایا ہے جو آنے والے برسوں تک ہتے کے جمہوری جذبے کو ترغیب دیتا رہے گا انہوں نے ان انتخابات کو جمہو کشمیر کے عوام کے نام وقف کیا اور جمہوری عمل میں ان کے پکے ارادوں اور اعتماد کا اعتراف کیا پیش ہے ایک ریپورٹ چالیس ویدان سبا سیٹوں پر چناؤ کے لیے تیسرے چرن کے سماپن کے ساتھ ہی جمہور کشمیر میں مددان پر کریا سمافت ہو گئی ہے اب دیان آٹھ اکتوبر پر کیندرت ہو گیا ہے جس دن سبی انا پید ویدان سبا سیٹوں کی مدگننا ہوگی لیکن یہ ہے کہ جمہور کشمیر ویدان سبا کے چناؤ دس سال کے انترال کے بعد ہوئے ہیں اور پوروورتی جمہور کشمیر راجی کی دو ہزار انیس میں بچھش سیٹی تھی کو نرست اور اسے دو گیندر شاست پردیشوں میں بیواجد کرنے کے بعد یہ پہلا چناؤ بھی ہے آکا اشوان سماجار کے لیے شروع نگر سے میں سنیل کون ہریانہ اسیملی انتخابات کے لیے پولنگ کی تاریخ کے قریب آنے کے ساتھ ہی انتخابی مہموں میں تیزی آگئی ہے مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنما اپنے پارٹی امیدواروں کے لیے حمایت حاصل کرنے کے غرض سے کئی کئی ریلیاں اور روڈ شوز کر رہے ہیں وزیر آزم اور بی جے پی کے سینئر رہنما جنام نریندر مودی نے آج فرید آباد کے نزدیک پلول زلے میں گدبوری ٹول پلازا پر ایک انتخابی ریلی سے خطاب کیا انہوں نے الزام لگایا کہ کونگریس ذات پاتھ و مذہب کی بنیاد پر ملک کو بانٹنے کی کوشش کر رہی ہے بند کمروں میں کونگریس کے نیتا آپ لوگوں کے لیے یہی کہتے ہیں جنام مودی نے کہا کہ کونگریس کی سیاست جھوٹے وعدوں تک ہی محدود ہے جبکہ بی جے پی کی سیاست سخت محنت اور نتائج پر مبنی ہے دوسری طرف سونی پتھ میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کونگریس کے پارلمانی رہنما اور لوگ سبھا میں پوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بی جے پی پر آئین پر حملہ کرنے اور ملک کے مٹھی بھر عرب پتیوں کے لیے کام کرنے کا الزام لگایا یہ سمیدان جو ہے امبیت کر جی کی دین ہے مہاتمہ گاندھی جی کی دین ہے اور اسی کے لیے کونگریس پارٹی لڑی تھی کونگریس کے ہزاروں کارے کرتا ہے اس کے لیے مرے ہیں سوال یہ ہے بی جے پی اس کو قتم کرنا چاہتا ہے ہریانہ میں نوے اسیملی سیٹوں کے لیے پانچ اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے جمہو کشمیر اور ہریانہ میں اسیملی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی آٹھ اکتوبر کو کی جائے گی مرکزی وزید اخلا میں تشاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی کی سربراہی والی مہایوتی مہاراشتر میں اگلے قانون ساز اسیملی انتخابات کے بعد اقتدار میں آئے گی آج ممبئی میں ایک تقریب کے دوران پارٹی ورکروں اور بی جے پی کے عدداروں سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے انہیں مایوس نہ ہونے جائزوں پر توجہ دینے سے گریز کرنے اور آئندہ انتخابات میں پارٹی کی جیت کو یقینی بنانے کی ترغیب تھی اور انہیں یہ بھی اپیل کی کہ وہ مہاراشتر بی جے پی یونٹ کے ذریعے تیار کردہ انتخابی منصوبے کو نافذ کریں اور اسے منڈل اور وارڈ سطح تک لے جائیں جناب شاہ نے پارٹی ورکروں سے کہا کہ وہ ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد میں دس فیصد اضافے کا نشانہ مقرر کریں مہاراشتر اسیمبلی انتخابات کے لیے مہا وکاس اگھاڑی ایم بی اے دسہرے کے موقع پر سیٹوں کی تقسیم کا اعلان کرے گی نیشنلس کانگریس پارٹی شرط پوار کے رکن اسیمبلی جیتندر اہوار نے بتایا کہ کانگریس شف سینہ ادھابالا صاحب تھاکرے اور ان سی پی شرط پوار پر مشتمل ایم بی اے میں ریاست کی دوسو سے زیادہ سیٹوں کی تقسیم پر اتفاق ہو گیا ہے وزیراعظم نرندر موڈی کل جھار گھن کے ہزاری باغ کا ایک روزہ تورہ کریں گے جناب موڈی 89156 کروڑ روپے کے پردھان منتری جن جاتیے انت گرام ابھیان کی شروعات کرنے والے ہیں یہ پروگرام ونوبا بھاوے یونیورسٹی کیمپس میں ہوگا بعد میں جناب موڈی پریورتن یاترہ کی اختتامی تقریب کے موقع پر ہزاری باغ کے گاندی میدان میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کریں گے پریورتن یاترہ 20 ستم پر کو شروع ہوئی تھی پردھان جن جاتیے 99 گرام ابھیان کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے قبائلی امور کے مرکزی وزیر جویل اورم نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد قبائلی برادیوں کی سماجی اقتصادی صورتحال کو بہتر کرنا ہے سوچھتہ ہی سیوہ مہم دوہزار چوبیس کل ایک سو پچفنویں گاندھی جانتی کے موقع پر اختتام پذیر ہوگی مہم سترہ ستمبر کو شروع ہوئی تھی اس مہم میں پورے ملک سے ریاستی سرکاروں مقامی حکام اور کمیونٹی گروپوں نے گرم جوشی سے حصہ لیا آج نئی دلی میں سوچھ بھارت دیوست دوہزار چوبیس سے متعلق پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جل شکتی کے مرکزی وزیر سی آر پارٹل نے لوگوں سے کل صبح نو بجے سے سوچھتہ شرمدان کے لیے ایک گھنٹہ وقف کرنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ اس مہم کی بدولت تمام ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کی مدد سے ملک کو کھلے میں رفائحہ جس سے پاک درجہ دلانے سے لے کر ٹھوس اور رقیق کڑے کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے بندوبست کو وسط دینے کے ساتھ پورے ملک میں صفائی سترائی کی صورتحال میں قائع پلٹ کرنے والی تبدیلی آئی ہے وزیر موصوف نے مزید کہا کہ پورے ملک میں چوبیس لاکھ سے زیادہ پروگرام منعقد کیے گئے اور سوچتہ ہی سیوہ بھیان دوہزار چوبیس میں اب تک بیس کروڑ سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا انہوں نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ اس سال پورے ملک میں 38 لاکھ سے زیادہ صفائی مطر اس محیم میں شامل ہوئے وزیر دفاع راجناہ سنگھ نے نئی دلی میں قومی جنگی یادگار سے وائیو ویر وجیتا کار ریلی کو گرم جوشی کے ساتھ روانہ کیا یہ ریلی لداخ میں تو اسے پہنچے گی جہاں اسے 8 اکتوبر کو بھارتی فضائیہ کی 92 یوم تاسیس کا جشن منانے کے طور پر اور روناچل پردیش کے توانگ کے لیے جنڈی دکھا کر روانہ کیا جائے گا یہ ریلی 7000 کلومیٹر کا طبیل فاصلہ تیہ کرے گی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ وائیو ویر وجیتا کار ریلی نوجوانوں کو تحریک دینے کے ساتھ ساتھ فضائیہ کے بارے میں بیداری پیدا کرے گی اور معلومات میں اضافہ کرے گی وزیر دفاع راجناہ سنگھ نے کہا ہے کہ ملک دفاعی شعبے میں خودکفالت کی طرف گامزن ہو چکا ہے اور اب اس کا شمار دنیا کے دفاعی برامتکاروں میں ہوتا ہے وزیر دفاع نئی دلی میں دفاعی اکاؤنٹس میں حکمے کے دو سو ست ستر میں سالانہ دن کے موقع پر اسارے خیال کر رہے تھے ممبئی ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے آج ممبئی میں واری بندر کوچنگ ڈپو کا جامعہ معاینہ کیا انہوں نے مسافروں کی حفاظت صفائی سترائی اور قابل بھروسہ خدمات کی فراہمی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بنیادی ڈھانچے تکنیقی ترقی اور مستقبل میں ڈپو کو وسط دینے کے منصوبوں کا جائزہ لیا جناب ویشنو نے بیکار اشیاء کو کارامت بنانے سے مطالق نمائش میں پیش کیے گئے ملک میں ہی تیار کیے گئے کورا کر کر ڈکٹھا کرنے کے نظام جیسی اخترارات کے ذریعے ماحولیات کو صاف سترہ رکھنے کے سلسلے میں ڈپو کی کوششوں کی ستائش کی نیتی آئیو کے ممبر ڈاکٹر وی کے پول نے آج کہا ہے کہ بھارت کو مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ کے شعبوں میں سب سے بڑا ٹکنولوجی تیار کرنے والا ملک بننے کا حدف مقرر کرنا چاہیے نیتیلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر پول نے میٹ ٹیک مطر اقدام کا ذکر کیا جو اُبھرتے ہوئے کاروباریوں اور اخترارکاروں کا ایک پلیٹ فارم ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں بھارت اور جمائیکہ نے آج ڈیجیٹل پبلک انفرسٹرکچر، ثقافتی تبادلے اور کھیل گوت کے شعبوں میں تعاون کے چار مفاہمت ناموں کا آپسی تبادلہ کیا ہے ان مفاہمت ناموں کا تبادلہ وزیراعظم نریندر مودی اور جمائیکہ کے وزیراعظم ڈاکٹر اینڈریو ہولنس کے درمیان نئی دلی میں وفد کی سطح کی باتچیت کے بعد ہوا ایک مشترکہ پریس بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ بھارت جمائیکہ کے وزیراعظم کے دورے کو بڑی اہمیت دیتا ہے کیونکہ ڈاکٹر ہولنس پہلی بار بھارت کے باہمی دورے پر آئے ہیں جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور جمائیکہ کے تعلقات عوام سے عوام کے مضبوط بندھن مشترکہ تاریخ اور جمہوری اقدار پر مبنی ہیں وزیراعظم مودی نے مزید کہا کہ بھارت مختلف شعبوں میں جمائیکہ کے ساتھ اپنے تجربات مشترک کرنے کے لیے تیار ہے آئی ٹیٹ تتہ آئی سی سی آر سکولرشیف کے مادیم سے ہم نے جمائیکہ کے لوگوں کے سکیل ڈیولپمنٹ اور کیپیسٹی بیلنگ میں یوگدان دیا ہے ڈیجیٹل پبلک انفراسکچر لگو دیوک بائیو فیول انویشن ہیلتھ ایجوکیشن ایگریکلچر جیسے کچھتروں میں ہم اپنا انوہو جمائیکہ کے ساتھ سازہ کرنے کے لیے تیار ہے منصم جرائیم منشیات کی سمگلنگ اور دہشتگردی پر اثارے خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ مشترکہ چیلنجز ہیں اور دونوں ممالک ان سے مل کر لڑنے کے لیے تیار ہیں جناب موڈی نے کہا کہ دونوں ممالک عالمی امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ بھارت اور جمائیکہ کا مشترکہ خیال ہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل سمیت تمام عالمی داروں میں صلاحات ضروری ہیں اپنے خطاب میں جمائیکہ کے وزیراعظم نے کہا کہ جمائیکہ اپنی آزادی کے بعد سے بھارت کے ساتھ بھائیچارے پر مبنی مضبوط تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے جمائیکہ کے وزیراعظم کل بارہ نسی کا دورہ کریں گے وہ بھارت کے چار روزہ سرکاری دورے پر کل نئی دلی پہنچے تھے بیہار میں ریاست کے مختلف حصوں میں حالیت سیلاب اور باندھوں کے ٹوٹنے سے سولہ ازلا میں سیلاب کی صورتحال بدستور خطرناک بنی ہوئی ہے سیلاب سے بارہ لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں سیتا مڑی اور دربھنگا ازلا سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں جہاں حال ہی میں کئی باندھوں کے ٹوٹنے کے واقعات پیش آئے بھارتی فضائیہ آج امدادی کارروائی میں شامل ہو گیا ہے کیونکہ سیلاب نے سیتا مڑی اور دربھنگا کے بڑے حصے کو متاثر کیا ہے جہاں امدادی سازو سامان کے ساتھ پہنچنا بہت مشکل ہے فضائیہ کے خصوصی تیارے کھانی پینے کی اشیعہ کے پیکٹ اور امدادی سازو سامان متاثرین تک پہنچا رہے ہیں پیش ہے ایک رپورٹ بیہر کے وزیرعالہ نتیش کمار نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی دورہ کیا انہوں نے آفات سے نمٹنے والے افسران کو ہدایت دی کہ سیلاب سے متاثرہ دور دراز کے علاقوں میں راحت کاموں میں تیزی لائی جائے اور غزہ پولیٹین کی چادروں دواؤں اور پینے کے پانی کی مناسب تقسیم کو یقینی بنایا جائے باغمتی اور کوسی ندیوں میں آئے سیلاب کی وجہ سے بیلسانڈ سیتہ مڑی کے رونی سعید پور اور دربھنگا زلے کے کرت پور میں ایک بڑا حصہ زیرعاب آ گیا ہے پتنا سے دھرمیندر کمار رائے کی ریپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے زمیر رزوی اسی دوران وزارت داخلہ نے بیہر اور مقریب بنگال میں سیلاب سے ہوئے نقصان کا جائے وقو پر جائزہ لینے کے لیے بین وزارتی مرکزی تی میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے تھائی لینڈ کی راجدانی بنگکو کے باہری علاقے میں آج ایک سکول بس میں آگ لگنے کے حدثے میں کم سے کم تیس افراد حلاق ہو گئے بس میں چالیس سے زیادہ طلبہ اور ٹیچرز سوار تھے پولیس کے مطابق بیس بچوں اور تین ٹیچرز کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں انیس بچے اور تین ٹیچرز بچنے میں کامیاب ہو گئے تھائی لینڈ کے ٹرانسپورٹ کے وزیر نے بتایا کہ سولہ طلبہ اور تین ٹیچرز کو علاج کیلئے اسپتال پہنچا دیا گیا ہے یہ بس اسکولی ٹرپ کے بعد راجدانی بنگکو کو واپس آ رہی تھی آگ لگنے کی وجہ کا بھی پتا نہیں چل سکا ہے اور کرکٹ میں بھارت نے منگلدیش کو دو سفر سے ہرا کر دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز جیت لی ہے کانپور میں آج سے پہر دوسری ٹیسٹ میں بھارتی ٹیم نے مہمان ٹیم کو ساتھ بکٹ سے ہرایا دوسری ٹیسٹ کے آخری دن اپنی دوسری ایننگز میں بھارت نے پچھانوے رن کے نشانے کو حاصل کرنے کے لیے کھیلتے ہوئے اٹھانوے رن بنا کر میچ جیت لیا اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر جمہو کشمیر میں اسیملی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے میں پولنگ پر امن طور پر مکمل ہو گئی تقریباً چھے سٹھ فیصد ووٹنگ ریکارڈ کی گئی ہریانہ میں اسیملی انتخابات کے لیے انتخابی مہم تیز ہو گئی ہے وزیراعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ کانگریس ملک کو ذات پات اور مذہبی بنیاد پر بانٹنے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس لیڈر راہول گاندھی نے بی جے پی پر الزام لگایا ہے کہ وہ آئین پر حملہ کر رہی ہے سوچتہ ہی سیوہ دوہزار چوبیس مہم ایک سو پچپنویں گاندھی جنتی پر کل مکمل ہوگی بھارت اور جمائیکہ نے ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر ثقافتی تبادلے اور کھیلوں کے شعبوں میں چار مفاہمت ناموں کا تبادلہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلچن ختم ہوا